یہ دیکھیں فرینڈز ہم اپنے موبائل کی سکین پر آ چکے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں فیس بوک اپلیکیشن کو اوپن بھی کر لیا ہے اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم کس طرح سے اپنے کسی فرینڈ کو بلوک کر سکتے ہیں اور اس کو بعد بلوک کرنے کی بعد اس کو کیسے ان بلوک کریں گے وہ بھی جانیں گے اس ویڈیو میں تو چلیئے سورو کرتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے آپ کو یہاں آپ کا جہاں پر یہ پروفائل پک آ رہی ہے آپ کو اس کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے آپ کلک کریں گے تو نیچے کی طرف جب آپ سکول کریں گے تو یہاں پر آپ کی جتنے بھی فرینڈز ہیں وہ سب یہاں پر آ جائیں گے اور یہاں نیچے ایک سیپ دیئے ایک بٹن دیا ہوا ہے سی اول فرینڈز یدی آپ اس کے اوپر کلک کر دیں گے تو آپ کی جتنے بھی فرینڈ ہیں ان کی سب ہی کی ایک لسٹ جنریٹ ہو کر آپ کے سامنے آ جائے گی یہاں سے سرچ کر لیں گے تو بھی آپ کیونکہ دیکھیں فرینڈ کی لسٹ کافی بڑی ہو سکتی ہے تو آپ سرچ کر کے دیکھ لیجئے گا جس کو بھی آپ کو بلوک کرنا دیکھیں میں ابھی آپ کو ایک اگزامپل کے طور پر یہاں سے یہ ایک عادل قصار کے نام سے ایک فرینڈ ہے میں ان کو بلوک کر کے آپ کو دکھاؤں گا دیکھیں ابھی میں اس کے اوپر ایڈ فرینڈ کا ٹھیک ہے تو ابھی ہمیں اس کو بلوک کرنا تو اس کے لیے یہاں تین ڈوٹس دیے گئے ہیں یہاں پر آپ کو ایک اپسن مل جاتا ہے بلوک آپ اس کے اوپر کلک کر دیں گے تو یہ بلوک ہو جائیں گے تو بلوک ہونے کا مطلب ہے کہ آپ کی پروفائل آپ جو بھی سیئر کر رہے ہیں فیس بک پر وہ کچھ بھی یہ نہیں دیکھ پائیں گے ٹھیک ہے تو یہ میں ان کو بلوک کر دوں تو یہ بلوک ہو گئے ہیں ایک بات کا آپکا دھیان لکھنا ہے ایک ہوتا ہے انفرینڈ انفرینڈ کا مطلب Chang have کرتے ہیں تو وہ آپ کی جو Friend List ہوتی ہے اس سے Remoع ہو جاتا ہے لیکن جب بھی آپ فیس بک پر کچھ구 share کرتے ہیں تو جو آپ سے ایک بھی جگہ بھی ہے وہ سب کچھ کچھ دیکھ سکتا ہے آپ کا پروفائل بھی کھول کر دیکھ سکتا ہے آپ کے فٹیج friend سب کچھ دیکھ سکتا ہے لیکن بلوک کرنا کے بعد وہ آپ کے ایکاؤنٹ میں انٹر نہیں کر سکتا ہے آپ جو بھی سیئر کریں گے وہ نہیں دیکھ سکتا آپ کی فرینڈ لسٹ وہ نہیں دیکھ سکتا آپ کو پروفائل وہ نہیں دیکھ سکتا ہے بلوک کرنے کے بعد بٹ اگر بلوک نہیں کریں گے انفرینڈ کریں گے تو وہ کچھ بھی دیکھ سکتا ہے جب ہم کسی یوزر کو کسی اپنے فرینڈ کو ہم بلوک کرتے ہیں تو بلوک ہونے سے پہلے وہیں انفرینڈ ہوتا ہے مطلب انفرینڈ کا مطلب آپ کی فرینڈ لسٹ سے وہ ریمو ہو جاتا ہے فرینڈ لسٹ سے ریمو ہونے کے بعد تب وہ بلوک ہوتا ہے دو ایکسن ایک ساتھ پرفرم ہوتے ہیں جب ہم کسی کو بلوک کرتے ہیں ابھی میں نے بلوک کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پہلے میری فرینڈ لسٹ سے ریمو ہوئے ہیں اور اس کی وادن کے اوپر بلوک ایکسن نے پلائے ہوا ہے تو چلیئے اب دیکھ لیتے ہیں کہ جن فرینڈز کو ہم نے بلوک کیا ہے ان کو ہم دوبارہ سے کس طرح سے ان بلوک کرتے ہیں دیکھیں اس کے لئے ہم کیا کریں گے یہاں تین لائنز دی ہیں ان کے اوپر کلک کریں گے اور یہاں ہم ایک سیٹنگ کی سیٹنگ کا ایک بٹن مل جاتا ہے اس کے اوپر کلک کریں گے اور نیچے کی طرف یہ دی ہم سکرول کریں گے تو یہاں آپ کو ایک پرائیوسی ٹیپ کے اندر ایک بلوکنگ کا ایک اپسن یہ والا مل جاتا ہے اس کے اوپر یہ دی آپ کلک کریں گے تو یہاں پر ان سبھی فرینڈز کی آپ کو لسٹ مل جائے گی جن کو آپ نے بلوک کیا ہوا ہے تو دیکھیں سب سے اوپر کی طرف عادل قصار کے نام سے ایک ہمارے فرینڈز ہیں ٹھیک ہے ان فرینڈز کو میں نے ابھی بلوک کر دیا ہے تو یہاں پر ان کا نام آ گیا ہے اب ان کو اگر مجھے ان بلوک کرنا ہے تو اس کے لئے میں یہاں پر کلک کروں گا اور اس کے بعد یہ ان بلوک کا بٹن آئے گا آپ کو اس پر کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے تو جیسے آپ کلک کریں گے تو یہ آپ کی فرینڈز لسٹ میں تو نہیں آئیں گے بٹ ان بلوک ہو جائیں گے ان بلوک کا مطلب کہ یہ آپ کے پروفائل کو چیک کر پائیں گے آپ کی فرینڈز لسٹ کو بھی دیکھ پائیں گے آپ جو بھی سیئر کریں گے فیس بک پر وہ سب یہ دیکھ پائیں گے لیکن بلوک نہیں ہے اب دیکھئے آپ کی فرینڈز لسٹ میں یہ آئے ہیں یا نہیں آئے ہیں وہ چیک کرنے کے لئے پھر دوبارے سے میں آپ کو دکھایتا ہوں پروفائل پک پر کلک کر لیجیے اس کے بعد نیچے کی طرف آئیں گے تو یہاں فرینڈز لسٹ اور یہاں پر نام سرچ کریے آدل کسار دیکھیں یہ آدل کسار کوئی اور ہے وہ دوسرا کوئی اور تھا تو یہاں پہ اب وہ نام نہیں آئے گا اگر میں یہاں جہاں پر ہم کسی بھی پیپل کو سرچ کر سکتے ہیں وہاں پر میں سرچ کروں تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے یہاں پر آپ دیکھیں جیسے میں نے آدل کسار لکھا تو یہ والے ہم نے ابھی ان کو بلوک کیا تھا ان کو ابھی میں نے ان بلوک بھی کیا ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں گے یہاں پر پہلے بٹن میسیج کا تھا لیکن اب یہاں پر جو بٹن ہے وہ ایڈ فرینڈ کا ہے ہم ایڈ فرینڈ پر دوبارہ سے کلک کر کے ان کے پاس ریکویسٹ بھیج رہے ہیں جب یہ ریکویسٹ کو ایکسیپٹ کریں گے ایپرو کریں گے تب دوبارہ سے یہ ہماری فرینڈ لسٹ میں آ سکیں گے تو اس طرح سے ہم کسی بھی اپنے فرینڈ کو بلوک کر سکتے ہیں بلوک کرنے کے بعد کیسے ان بلوک کرتے ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے اور بلوک کرنے کے بعد جب دوبارہ سے ہم اس کو ان بلوک کرتے ہیں تو وہ آپ کی فرینڈ لسٹ سے ریمو ہو جاتے ہیں ان کو دوبارہ سے فرینڈ لسٹ میں لانے کے لیے آپ کو ان کے پاس ایک نئے فرینڈ کی طرح ریکویسٹ بھیج نہیں ہوتی ہے تب ہی وہ آپ کے فرینڈ لسٹ میں آتے ہیں تو امید کرتا ہوں یہ طریقہ آپ کو پروپرلی سمجھ میں آگیا ہوگا لیکن اس کے باوجود بھی جو کوئی ڈاؤٹ آپ کا رہ جاتا ہے تو آپ مجھ سے کمنٹ کے مادم سے پوچھ سکتے ہیں ویڈیو کے جسٹ نیچے کومنٹ بوکس دیا گیا ہے وہاں پر اپنی کمنٹ کر کے جلورو بتائیے گا آپ کو یہ ہمارا ویڈیو کیسا لگا موسیقی